کہ ہمارا دین نصیب اور قسمت کے بارے میں کیا کہتا ہے جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر طرح سے آزماؤں گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْبَالِ وَالْأَنفَسِ وَالثَّمَرَادِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لوگ نصیب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کا نصیب اچھا ہے اور اس کا خراب ہے دیکھیں تقدیر تقدیر ایمان کے چھے ارکان میں سے ایک رکن ہے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لیں جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں اخبرنی عنیل ایمان تو اللہ کے رسول نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ واللوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ کہ ایمان چھے باتوں پر ہم ایمان لانا یقین رکھنا اسی کو ہم ایمان کہتے ہیں تو ان میں سے ایک آخری بات یہ ہے تقدیر کی اچھی اور بری چیز پر ایمان لانا یہ بھی ایک ایمان کا ایک حصہ ہے اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر کی طرف اشارہ کیا خلق کل شئین فقدرہو تقدیرا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کی مقدر ہر چیز کی تقدیر اس نے لکھ دی ہے اس کی تفصیل حدیث میں بھی آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے پچاس ہزار سال پہلے کائنات میں کوئی نہیں تھے نہ انسان نہ پرن نہ جن کوئی نہیں تھے کائنات پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ اس کائنات پیدا کرنے کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ لکھ دیا اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اللہ نے قلم سے کہا لکھو تو قلم نے اللہ سے پوچھا کیا لکھنا ہے تو اللہ نے کہا قیامت کی صبح تک جو کچھ ہونے والا ہے لکھ دو تو قلم قلم نے سب کچھ لکھ دیا ہے اور اسی کو ہم لوحے محفوظ کہتے ہیں تو دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے پیدا ہونے والے شادی ہونے والی ہیں بچے یا کیا کمائیں گے کیا کچھ ہوگا کون بیمار ہوگا کون صحتیاب ہوگا کون کتنا کمائے گا کس کو کیا پریشانی آگی ہر چیز یہاں تک ایک پتہ بھی اگر زمین میں گرتا ہے تو وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے اگر ایک پانی کا قطرہ بھی اگر کم ہوگا یا بڑھے گا تو اس کی بھی تفصیل اس میں موجود ہے لوحے محفوظ میں موجود ہے تو اس طرح تقدیر میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ جس آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالی انسانوں کو آسماتا ہے کبھی ڈر کے ذریعے سے کبھی بھوک کے ذریعے سے مالوں میں کمی پیدا کر کے کبھی رشتہ دار کو موت لے کر تو یہ بھی جو ہے اللہ تعالی اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں کس کو کس سے آسماؤں گا میں فلاں کو مال میں کمی پیدا کر کے آسماؤں گا یہ بھی جو ہے تقدیر میں لکھ ہوئی ہے اور اسی طرح میں فلاں آدمی کو مال میں کمی پیدا کر کے فلا آدمی کو موت دے کر اس طرح میں آسماؤں گا اس کی بھی تفصیل تقدیر میں موجود ہے تو یہاں اگر کوئی مسئیبت آ رہی ہے تو دونوں آیت میں اور تقدیر کا جو عقیدہ ہے دونوں میں کوئی تعرض نہیں ہے تو اللہ تعالی آزماتا ہے کیسے آزماتا ہے انسانوں کو کیسے آزماتا ہے اس کی تفصیل لوحہ محفوظ میں موجود ہے وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے اس میں کوئی تقدیر پر جو ہم ایمان لانا ہے اور اس آیت کا جو مفوظ میں دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے برحال اگر کوئی مسئیبت آتی ہے تو اس مسئیبت کے وقت ہم تقدیر کا سہارا لے سکتے ہیں اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ برحال مقدر میں تھا ہو گیا بچہ پیدا ہوا تین دن کے بعد انتخال ہو گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں برحال مقدر میں تھا پیدا ہونا اور تین دن کے بعد انتخال ہونا ہو گیا اللہ نے جو چاہا وہ ہوا اور اللہ نے جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا اسی طرح کہیں جا رہے تھے گر گئے پیر میں کچھ چوٹ یا کچھ حادثہ ہو گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں جا رہا تھا مقدر میں تھا ہو گیا تو اس مسئیبت میں تقدیر کا سہارا لے سکتے ہیں مسئیبت تکلیف کے وقت تقدیر کا سہارا لے سکتے ہیں لیکن معصیت میں گناہ کے کاموں میں تقدیر کا سہارا نہیں لینا میں نماز نہیں پڑھا پوچھا گیا تو کہا تقدیر میں نہیں ہے اس لئے میں نماز نہیں پڑھا یہ غلط روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میری تقدیر میں نہیں لکھا ہوا ہے اگر لکھا ہوا ہے تو میں روزہ رکھوں گا یہ غلط یہ نہیں نافرمانی گناہ کے کام میں تقدیر کا سہارا نہیں لینا چاہیے اسی طرح تقدیر جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بہت ہی نازک مسائل میں سے ہے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں اسی طرح تقدیر کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیں جو ہونا والا ہوگا ایسا بھی نہیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے نہیں معلوم نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے بعض بعض چیزیں ہیں دعا کی وجہ سے تقدیر کی بھی بعض چیزیں بدل جاتی ہیں تو اس لئے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور تدبیر بھی کرتے رہنا چاہیے تدبیر بعض لوگ تقدیر پر بھروسہ کر کے تدبیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں پلاننگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں منصوبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی غلط تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی کرتے رہنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جو سوال ہے اس کا جواب آپ پا لیے ہوں گے انشاءاللہ